سب یہ فرمائیں کہ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ کتنا مضبوط فیصلہ ہے پراسیکیوشن کے نکتہ نظر سے اور کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں ملزمان کی طرف سے جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا اسلام علیکم جی بہت سارے سوالات ہیں جو اس کیس کے فیصلے سے چنم دے رہے ہیں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں جو چینلز پر آ رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں میں کوشش کروں گا کہ ساتھا الفاظ میں ان کو مختصر طریقے سے بیان کریں تو شخص آنے کا جو کانسپٹ ہے وہ بلکل آپ نے صحیح فرمایا تو شخص آنے جو میں آپ کے ملک آپ سمجھیں ٹریشری ہے جس کے اندر یہ سارے تحائی پر جمع کیا جاتا ہے یہ تحائی پر جو ہیں وہ ملک کی وجہ سے بتتے ہیں وہ پاکستان کے وزیریعہ کے طور پر ملتے ہیں وہ میاں نواز شریف کے طور پر یا وہ میاں شہباز شریف کے طور پر شاید خطا نوازی کے طور پر یا عمران سان کے طور پر نہیں ملتے یا یہ بھی ہو نا کہ ان کو اپنی برائیوٹ کپاسٹی میں کبھی اس طرح کی تو تحائی پر ملے گا ہوں تو وہ اور چیز ہے لیکن یہ وہ ہے کہ یہ آپ کا ایک امانت ہے پاکستان کی اور مجھے بتائیے آپ میں آپ کو توفہ دے دیوں اور آپ اس کو بیچنے تو میرے مجھے تو اچھا نہیں ٹکے کرنا تو حیف تو تینش کرنے کے لیے ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ رود پیچسیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دیں اور ایفیڈیوٹ آپ یہ دیں کہ آپ اپنی ذاتی استعمال کے لیے نگا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تجارت کا توام نہیں ہے تجارت سیاست کو آپ تجارت کے لیے اپنی طرف لے کے چلے گئے نہ کرنا یہ غلط ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے نمبر ایک کہ اس چیز کو اگر وہ برینڈڈ ہے تو جس نے مینفیکچر کیا ہے اس سے اس کی ریفرنس پرائنس بنگ بائی جاتی ہے اگر وہ برینڈڈ نہیں ہے تو پھر ایک کمیٹی بیٹھتی ہے جو ایفی آر کی ہے ایک کمیٹی بیٹھتی ہے جو کہ دیکھتی ہے ان معاملات میں اور پھر ایک انڈیپینڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان تینوں سے انڈیپینڈنٹ اس کی ایفیلیویشن کرا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کسٹمز ڈیوٹی کا بھی معاملہ ہے بہت ساری چیزیں جو مثل پروہیبلٹیڈ ہو کی ہیں تو وہ بھی ایک معاملہ آ جاتا ہے پھر اس کی جو پیمنٹ ہے نا یہ پیمنٹ پہلے ہوگی بعد میں ان کو آپ منگوائیں گے اپنے پاس ٹیک ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو رکھ لیں کسی کو آگے دے دیں اور اس کے بعد اس کی پیمنٹ جمع کرا دیں یہ تو خیالت ہو گئی اور یہ بھی ایک جو ہے اب اس کو سیفگارٹ کرنے کے لیے جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں سے یہ پیسے کروس چیک کے ذریعے دینے جاتے ہیں یا آپ پی آرڈر بناتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ میں تھے اور وہاں سے یہ پیسے دیں گے ہیں اب اس کا تعلق جو ہے وہ اس ججمنٹ سے بھی آئے گا جس میں الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ تھا وہاں پر بھی ایسی کی شروع ہوگا تھا اس کے بارے میں وہ کیس اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ وہ تھا آپ کے گوشواروں میں جمع کرانے کا اور گوشواروں میں اس کو دکھانے کا دونوں کیسے میں ایک چیز تو مانی گئی کہ یہ حاصل کیے گئے یہ بھی مانی گئی کہ ان کو خود استعمال نہیں کیا گیا یہ بھی مانا گیا کہ ان کو بینوں نے پیچ دیا گیا اور یہ بھی مانا گیا کہ اس کی عوض پیسے آئے لیکن نہ پیسے کے جانے کا خریداری کا کوئی ثبوت دیا نہ ان پیسوں سے جو آپ کو پروفٹ ہوا اس کو آپ نے ڈسکلوز کیا تو وہ ڈسکلوز کا تھا اور یہ چوری کا ہے یہ ہے ایسیڈس بیونڈ مینز کا کیس یہ ہے اپنی جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز کرنے کا اور ان کو ابیوز کرنے کا سیاست کو تجاوز کی طرف اشتر صاحب یہ بتائیے اشتر صاحب یہ بتائیے بڑا ڈیٹیل آپ نے بیک گراؤنڈ دیا ہے اب کل سے بات ہو رہی ہے تین سو بیالیس کے بیان کی یہ تین سو بیالیس کا بیان ہوتا کیا ہے کیا یہ ریکارڈ کرنا ضروری ہوتا ہے اور جس طرح کل شاہ محمد قریشی صاحب نے کہا کہ مجھ سے نہیں لیا گیا آج بانی پیٹیے ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں لیا گیا اور اس کا آگے چل کے اپیل میں جو ملزمان یا مجرمان ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور حق کے جرہ حق کے جرہ جو ختم کیا گیا وہ بھی ساتھ ہے نا جی حق کے جرہ ختم کیا گیا اور بیان نہیں لیا گیا دونوں باتوں کا میں کوشش کر ہوں نا تو میں اس کیس میں منسلک ہوں نا میں آنے نہیں آپ تو ایک ماہرانہ رائے دیں گے نا میرا جو میرا جو اپینین ہوگا جی وہ آہ کوشش کروں گا کہ وہ بالکل بے لاغ ہو ٹھیک آہ پہلی بات تین سو بیالز کا بیان کیا ہوگا جی جب آپ سی آل پی چی دیکھتے ہیں جو جس کے تحت ٹرائلز چلتے ہیں تو اس میں مراحل ہیں مراحل کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ آپ کو آہ چارشیٹ دی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو تقسیم کیے جاتے ہیں تمام دواہوں کے بیانات ناکہ آپ کو بتا چل دے آپ کے خلاف کیس کیا ہے پروسیکیوشن کو کہا جاتا ہے اپنے آہ ایوڈنس کو لیڈ کریں اور لیڈ کرنے کے بعد پھر وہ جج جو ہے وہ اپنی سباب دید کے اوپر کسی بھی باگ بغیر وارننگ دیئے اور یہ قانون میں لکھا ہم وہ کہہ سکتا ہے کہ آہ میں میرے پاس کچھ سوالات ہیں اپنے کے جواب میں یا آپ اپنے ڈیفنس میں کیا بات کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا سارا کیا سارا ایوڈنس آٹھ چکا گا ہے اور اس کے اندر آپ کی خلاف یہ باتیں کی گئی ہیں آپ کو اپنی آہ سفائی میں خود کچھ کہنا چاہیں گے یہ تو ہو گیا نا ان کا اپنے بیان کی بات اس پر آہ اگر وہ نہیں دیتے بیان تو ان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی بات اور وہ گلٹی نہیں ٹھوڑے جاتے اس بات کی اب اس کیس میں پٹیکلرل ہی کیا ہوا ہے اس کیس میں پٹیکلرل ہی یہ ہوا اور میں نے یہ پریڈکٹ کیا صاحب صاحب یہ جو ہے عمران خان صاحب یہ بائپورٹ کر جائیں گے اس کیس کا اور یہی ہوا کہ جب ان سے کہا گیا تین سو بیالیس کا بیان تو انہوں نے کہا جی میں جب وقیر آئیں گے تو دوں گا لکھا پڑا ہے میرے پاس پڑا اور پھر جب وہ گئے لینے کے لیے اور پھر نہیں آیا اور کہا کہ میں نہیں آؤں گا تو پھر اگر آپ کوئی کام جو آپ کے سکرد قانون نے لگا ہے آپ نہیں کرتے تو پھر آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ یہ نہیں کہہ دکتے کہ میں نے بیان نہیں دیا اس لیے نہیں اسے نہیں اب جو آپ کا سوال تھا جرہ کا دیکھیں جرہ ہوتی ہے اینی شاہدوں کی بات کی بوری وہ اس میں اینی شاہد کون ہے اس میں تو جب ایڈمیٹڈ باتیں ہیں سائیفر میں بھی ایڈمیٹڈ باتیں ہیں اور اس کیس میں بھی ایڈمیٹڈ باتیں ہیں اور کیا ایڈمشن ہے اس میں تھا کہ سائیفر آیا اور سائیفر کے ممنجات کو غلط طریقے سے پیچ کیا گیا اس کے اندر کوئی سازش کا ذکر نہیں تھا اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی کہ ریجیم چینج آنی چاہیے اس کے اندر جو باتیں تھی وہ نہیں آپ کو بتانا تھا تو شاہد خانہ میں یہ بات مانی بھی ہے کہ یہ توفے آئے ان توفوں کو نکال لیا گیا اور بار میں پیمنٹ آئی اور ویلیوشن جو ہے وہ پرائیوٹ لی کرائے گئے جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہے تو پھر اگر آپ خود غلط کام کریں گے آپ اپنا کیس صحیح طریقے سے نہیں لڑیں گے آپ اس کو پولیٹیکل ایلوز سے دے کے چلیں گے تو پھر آپ کا کیس جو ہے وہ خرابی ہوگی موسیقی